شکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑے خبریں ایک ایک کر کر آپ کو سارے خبروں کی جانکاری دیں گے اج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو پک بریکی نہلکاری پردان منتری نرین درمودی کے اوپر دوستو جمکرگر جی ممتا بیلر جی بولے پورے دیش کو بیچ ڈالا ہے پردان منتری نرین درمودی نے جی ہاں دیش میں مہنگائے اور برزگاری لگتار بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جائے بچنوں دھڑی بی جی پی کی بکیا بولے یہ لوگ صرف خالی برتن ہیں یہ صرف بچتے ہی بچتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو روی کشن کو گودی گری پڑی مہنگی دراصل بولے مودی جی کے نیتت میں دیش آگے بڑھا ہے بتائیے دوستو دیش پورا بروادی کی اور بڑھا ہے لیکن روی کشن کی چاپلوسی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اپنے آپ کو مہنت کہنے والے آدمی نے مسجد کے سامنے مائٹ لگا کر مسلم مہلاؤں کو دی چیتاؤنی بولے فیلال مہلاؤں کو گھروں میں سے نکال کر مسلم مہلاؤں کے ساتھ کیا جائے گا ریپ اور ان کو مار دیا جائے گا اب آپ بتائیے سمجھئے دوستو یہ ہندو کا چولہ پہن کر نفرت فیلانے کا کام کر رہا ہے بتائیں گے کہ کون ہے یہ وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دس صلاب کو بتائیں گے سنسط پوری طریقے سے ایک دن پہلے ہی کیا گیا ہے ٹپ وپکش کا فوٹا غصہ بولے مودی مہنگائی سے بھاگ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دس سلاب کو بتا دے گجرات میں دوستو بجرنگ دل کے گنڈوں کو بجرنگ دل کے گنڈوں کو دوستو باٹے گئے ترشول تین ہزار لوگوں کو باٹے گئے ترشول بولے مسلمانوں کا نہ سنگار کرنے کے لیے کام آئیں گے اب آپ کو بتائیں گے دوستو اس کے بارے میں بھی وہیں پر دیستو مل سی چناؤں میں آر جیڈی نے جیتی چھ سیٹے تو وہیں ڈی اے نے دوستو تیرہ سیٹے جیتی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دس سلاب کو بتا دے امریکہ کی بھارت کو چیتاؤنی بولے روس کے ساتھ دوستی بہت مہنگی پڑے گی جی ہے اب امریکہ دوستو ایک بار پھر سے بھارت کو دو ٹک چیتاؤنی دے دی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوستو اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتا جائیں گے سنجی راوت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلال بی جے پی خانونوں میں سنشودن کر کر پولیس کو راکشت بنا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کیسے پاور دی جا رہی ہے دوستو وہیں پر سارے خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کے بارے دسل دوستو آپ کو بتا جائیں بھارتی جنتہ پاٹی کے اوپر جم کرگر جے اکلیش یادہو بولا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ دسل دوستو اکلیش یادہو نے بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بول دیا اکلیش نے کہا کہ مہنگائی کو لے کر پردان منتری نرین موزی نے دیش کی جنتہ کو دھوکہ دیا اکلے ہشادوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی دیش کی جنتہ کو دھیرے دھیرے کر کر سلوپ پائزن دینے کا کام کر رہی ہے اکلے ہشادوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو دیش کی جنتہ سے وعدہ کیا تھا خاص کر کے اتفردیش کی جنتہ سے وہ وعدے نبھائے نہیں کہا آج دیش میں لگتا ہے اور مهنگائی کے اسطر بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ سمجھ ہی دوتا큼 نے جو مہنگائی کے اسطر بڑھ رہا ہے اس کو لے کر کئی نہ کئی پردان منطری نرین درمودی ذمہ دار ہے راہ آپ کو بتا دیا ہے اکلیش آزو نے کہا کہ پچھلے پاس سالوں متر پردیش میں کوئی بکاس نہیں ہوا تھا اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ پیٹرل دو سو تین سو روپے لیٹر بکھا کرے گا اکلیش نے کہا کہ سرکار صرف تفتہ کی مہنگائی کو تھامتی ہے چپ تک کہ اس کو چناؤ کا وقت پتہ نہیں ہوتا جیسے ہی چناؤ کا وقت ختم ہو جاتا ہے یہ سرکار جو ہے وہ پوری طریقے سے اپنے ہتیار ڈال دیتی ہے آپ سمجھئے دوستو آج دیش میں جو مہنگائی کا اس طرح ہے اس سے عام آدمی جی نہیں پا رہا ہے پردان منطری نرین موڈی نے جو دیش کی جنتہ سے وعدہ کیا تھا وہ سارے وعدے دوستو کھوکلے نکلے جھوٹے نکلے اور جھوٹے وعدوں کا مطلب بھی آپ سمجھئے دوستو کہ آج دیش کی جنتہ نراش ہو چکی ہے اس لیے بھی شاید ہو چکی ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ پردان منطری نرین موڈی کے سطح میں آنے کے بعد دوستو آم جنتہ کی بجی پڑیئے آپ سمجھئے آج دیش میں مہنگائی اس طرح پر پہنچ گئی جہاں پر ہم جھاک کر دیکھ رہے ہیں تو صرف نفرت ہی نفرت نظر آ رہی ہے چلیئے بڑھتے ہیں کر اگلی بک بریکنگ کی طرح بتا دوستو اگلی جو بک بریکنگ نلکار ہے راحل گاندی کا کیندر پر حملہ بولے مہنگائی کی سوگات بات رہی دوہزار بائیس میں موڈی سرکار دیش میں ہوگا بڑا اندولن آپ کو بتا دے دوستو ایک بار پھر سے راحل گاندی نے سرکار پر نشانہ ساتھ دیا راحل گاندی نے کہا کہ فیلال بیچولال پورے دیش کو بیچنے نکلے راحل گاندی نے کہا کہ فیلال وہ دن دور نہیں ہے جب پورے دیش کی جنتہ سرکو پر ہوگی اور دیش کا پردان منطری بھاگ رہا ہوگا آپ کو بتا دے دوستو راحل گاندی کی باتوں میں دم ہے آپ سمجھئے آج دیش میں جو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی اس کی ذمہ دار صرف کیندر سرکار ہے عام جنتہ کی جیب سے دوستو جم کر پیسہ لوٹا جا رہا ہے گیس پیٹرل ڈیزل کے بڑھتے دام دوستو یہ ثابت کرتے ہیں کہ فیلال دیش کے بگڑے حالات کی ذمہ دار کیندر سرکار ہے اور اس لیے بھی ہے دوستو کیونکہ پردان منطری نرین موڈی کے آرے کے بعد سے ہی 2014 کے بعد سے دوستو دیش غریبی میں ڈوبنا اسٹارٹ ہو گیا تھا آپ سمجھئے اب سرکار دوستو دیش ایسے چلائے گی عام جنتہ کی جیبوں سے پیسہ گھر سیٹے گی خوبصے لیے دوستو بڑی بڑی کارے خریدی جائیں گی کروڑوں روپے کے پلین خریدے جائیں گے دوستو آپ سمجھ یہ نئے سنسط کے لیے کروڑوں روپے برباد کیا جائے گا دیکن عام جنتہ کیلئے دوستو پیسہ نہیں ہے یہ کیسی سرکار ہے دوستو جو لگاتار لگاتار دیش کو ڈوبانے کا کام کر رہی ہے مہنگائی بڑھا کر عام جنتہ کی جیب کاٹ رہی ہے آج جو پیٹرول ڈیزل اور ایل پی جی کے دام ہیں کیا وہ دنیا سے چھپے ہوئے ہیں یہ سکتہ ٹھیک تھا آپ سمجھئے ٹھول ٹیکس کا کراہ بڑھا دیا گیا پی این جی سی این جی سب کے دام بڑھا دیا گیا ایک ایک کر کر مودی سرکار نے مہنگائی کو اوچائیوں پر پہنچا دیا ہے وہ دن دور نہیں دوستو جب اس دیش کی جنتہ سلکوں پر اتر آئے گئے اور یہ تو ہونا ہی ہے آج نہیں تو کل ہوگا آپ سمجھئے دوستو آپ سمجھئے جس طریقے کی ٹپڑیاں دی جاتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں دوستو آپ جو ہو رہا ہے ہمارے دیش میں وہ آپ دیکھی رہے ہیں ایسے آپ اور ہم کوئی اچھوتے نہیں ہیں سب کو مہنگائی کی مارنے مارا ہے چلیے بڑھتے ہیں کور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو بھارت کو امریکہ کی دو ٹکجیاں بولے بھارت کو روس کے ساتھ دوستی بہت مہنگی پڑے گی دراصل دوستو آپ کو پتا ہے مہسکوں میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر لاشے ہی لاشے بیچی بھی ہیں لاشوں کا ڈھیر لگ گیا ہے سب لوگ اس چیز کی آلوچنا کر رہا ہے لیکن بھارت جو دوستو اس کی آلوچنا کرنے سے ڈر رہا ہے یا پھر یوں کہتے ہیں دوستو کہ نریندر موڈی پتن کے ساتھ اپنی دوستی نبھانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہی کارہ نے دوستو جو اب اس سرکار کو امریکہ کی زو بائیڈن سرکار نے چیتا دیا ہے آپ کو بتاتے ہیں دوستو جو بائیڈن کے سب سے بڑیا صلاحکار اور سب سے پاورفل انسان نے موڈی سرکار کو چیتا ہونی دیئے بولے ہیں ماسکوں پر جس طریقے سے چین اور بھارت نے چھپی سادھ رکھی ہے یہ بہت ہی امریکہ کیلئے نراشہ جنک ہے امریکہ کے ساتھ یہ کرنا بھارت کو بہت مہنگا پڑے گا بھارت کو امریکہ نے چیتا ہونی دیئے کہ بھارت کو اس کا اثر کئی سالوں تک بھگتنا پڑے گا یعنی کہ دوستو پتن سے موڈی سرکار دوستی نبھانے میں لگی بھی ہے اور جس طریقے سے دوستو بیان بازی سے موڈی بچ رہے ہیں اس سے یہ ساتھ دکھائی دی رہا ہے کہ اب امریکہ موڈی سرکار پر بھاری پڑتا جا رہا ہے یا پھر یوں کہتے دوستو کہ حلہ بولتا چلا جا رہا ہے آج دیش کی استثید دوستو بگڑ چکی ہے اس لیے بھی بگڑ چکی ہے کیونکہ ہمارے دیش میں دوستو آپ دیکھیں رہا ہے صرف ہندو مسلمان ہو رہا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا ہے اب جس طریقے سے پتن کا ساتھ موڈی دی رہا ہے وہ یہ بھول گا کہ امریکہ سب سے شکتی شالی دیش ہے اور اس سے پنگا لیا جا رہا ہے مطلب کہ آپ سمجھئے اب جو دوسرے دیش ہیں وہ بھی ہمیں آنکھ دکھانے لگے ہیں اور صاف کہنے لگے ہیں کہ بھئی اپنا اسٹیند صاف کرو آپ کو بتائیں دوستو اس معاملے پر نہ ہی چین اور نہ ہی بھارت کسی نے اپنا سیدھا اسٹیند کیا ہے ہی کارن دوستو جب بھارت کو سیدھے سیدھے امریکہ نے چیتاؤنی دے دی ہے قاس کر کے زو بائیڈن کے صلاح کارنے چلیے بڑھتے ہیں کر اگلی بیک بریکن کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خبرنگلگاری جائے بچے نے اکھیڑی بی جے پی کی بکھیا بھرے سنسد میں دوستو دلی میں بی جے پی کو دکھایا آئینہ ترسل دوستو بھارتی جنتہ پاٹی کو لگتا ہے کہ یہ چلائیں گے سڑکوں پر جو ہیں آپ پر جھوٹے لوگوں کے باتیں کریں گے یا پھر دوستو دیش میں جھوٹی سامپردکتہ فیلائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے اسی کو لے کر دوستو آپ جائے بچن نمودی سرکار کے موپر ایک ایسا قرار اور تماشہ دے مارا ہے کہ زندگی بھر یاد رہے گا آپ کو بتاتے جائے بچن نے کہا کہ جو خالی برطن ہوتے وہ بچتے زیادہ ہیں وہ کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن بچتے زیادہ ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں جائے بچن نے کہا کہ آج ساری استثی بگڑی بھی ہے آج بیروزگاری بھارت میں چرم سیمہ پر پہنچ چکی ہے مہنگائی لگتار بڑھتی چلی جا رہی ہے عام جنتہ کے پاس دوستو کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے پیسہ کمانے کا اور اس کے بعد بھی جنتہ کی جیب سے کروڑوں روپے گھسیٹا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے دوستو پیٹرولی پیٹرول سے جنتہ سے کتنے روپے کما لیے گا ہیں جی کروڑوں روپے اور ان کا کوئی بھی جواب سرکار نے اب تک نہیں دیا ظاہر سی بات ہے دیش میں بڑھتی مہنگائی کو دوستو انجوئے کر رہی ہے بی جی پی کیونکہ بی جی پی کے جتنے بھی نیتہ ہیں اور سب کے سب کرپ تھے سب کے گھروں میں دوستو آپ جا کر دیکھ لیجئے آرام سے کروڑوں روپے پڑے ہوں گے اور یہ لوگ دوستو جس طریقے سے بھرشتہ چار پھیلارہا ہے بی جی پی کے لوگ یہ آنے آرے سمیں میں آپ دیکھئے گا کہ بی جی پی کے نیتہوں کے پاس جو پروپٹی ہیں دوستو وہ لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے اڈانی امبانی کی پروپٹی جو ہے دوستو وہ اول نمبر پر پہنچتی چلی جا رہی ہے کیا اس بات کو دوستو جھٹلایا جا سکتا ہے کہ اڈانی اور امبانی کو نمبر ون بنانے میں پردان منطری نرین موڈی کا ایک بڑا ہاتھ ہے ایس دیش کا پردان منطری عام جنتہ کے لیے نہیں دوستو بلکہ اڈانی اور امبانی کے لیے کام کرتا ہے ہم نے پہلا ایسا پردان منطری دیکھا ہے جو دیش میں ہندو مسلمان فیلوا رہا ہے اور جان بوچ کر چپی سا دے ہوئے کیا پردان منطری کے آنکھیں نہیں ہیں کیا ان کو دکھائی نہیں دے رہا کہ ہر جگہ ہندو سینہ کے لوگ نکلنا ہے اور مسلمانوں کو کاٹنے کی دھمکیا دے رہا ہے بجرنگ دل کے لوگ نکلنا ہے اور مسلمانوں کو ماننے کی دھمکیا دے رہا ہے ان جیسے لوگ دوستو جو ویڈیو جاری کر رہا ہے یہ کہا کے ویڈیو یہ بھی سمجھ لیجئے یہ ویڈیو دوستو زیادہ تر گرامن ایریوں سے بھیجے جاتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی سنگیہ کافی زیادہ کم ہے دو چیزیں ہیں دوستو اس میں جیاب اچن کی بات کو بی جے پی سیریس نہیں لے گی کیوں نہیں لے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو جھوٹ کی سرکار چلانا ہے لیکن جیاب اچن نے جو بات کہی ہے اس کو دوستو قطعی جھٹلایا نہیں جا سکتا جیاب اچن نے بی جے پی کو زبردست طریقے سے آئینہ دکھا دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ وہ جو کام کر رہی ہے بی جے پی وہ بہت ہی غلط طریقے سے آج دیش کا جو اس طرح وہ لگتار گرتا چلا جا رہا ہے لیکن نریندر موڈی کی سرکار ان مددوں پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے مت کریں آپ کی مرضی لیکن دیش کی جنتہ اس بات کو بھولے گی نہیں دیش کی جنتہ اسے یاد رکھے گی اس لیے بھی یاد رکھے گی دوستو کیونکہ آپ اور ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں اس وقت کیا حالات بنے چکے ہیں اور یہ بنے رہیں گے آنے والے سمیں تک چلیے بڑھتے ہیں اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکلگاری بھگوہ دھاری گنڈے کا ویڈیو آئیل دوستو مسجد کے سامنے گاڑی لے جا کر اپنے ہندو سنگٹھنوں کو لے جا کر دوستو وہاں پر اپنے چیلے چپٹوں کو لے جا کر مسجد کے سامنے سپیکر لگا کر مسلمانوں کو دھمکی دیتا ہوا نظر آیا بولے اگر مسلمانوں نے ہم سے علجنے کی کوشش کی یا پھر جو ہیں یہاں پر مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر لگا کر ازانے دی گئیں تو فیلحال اس کا وہ اچھا نہیں ہوگا انجام ہم مسلم مہلاوں کو گھروں سے نکالیں گے ان کے ریپ کریں گے اور اس کے بعد ان کو مار بھی دیں گے اب آپ سمجھئے دوستو یہ بھگوہ داری گھنڈا جو کہ اپنے آپ کو سنت کہتا ہے اس کے مو پر دوستو اتنی چپلیں مارنا چاہیے کہ اس کی ساتھ پشتیں گنجی ہو جائیں ایسے لیے مارنا چاہیے اس کے سر پر چپلیں دوستو کیونکہ یہ مہلاوں کا اپمان کر رہا ہے جی ہے دوستو ہنسہ کو بڑاوہ نہیں دینا چاہیے اور ہنسہ کسی بروپ میں اچھی نہیں لگتی ہے لیکن دوستو جیسے انسان کے لیے صرف چپل ہی چپل ہی جو دوستو لائق ہے اس کے سر پر اتنی چپلیں مارنا چاہیے اور خاص کر کے مہلاوں کو دوستو کیونکہ انہیں اس نے مسلم مہلاوں کے بارے میں بھدر ٹپڑی کی ہے اور دوستو اب آپ سمجھئے موڈی سرکار چپ چاپ بیٹھی رہی گی اس دیش کا قانون آپ پر پٹی بان کر بیٹھا ہے سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں لے رہا ہے دوستو اس قانون پر ہائی کورٹ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے تو دوستو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے بھی امید لگانا بے کاری ہے کیونکہ کیا دوستو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دیکھ نہیں رہے کہ کس طریقے سے دیش میں ایک سامپردائک تک رنگ فیلایا جا رہا ہے اور دوستو ظاہر سی بات ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو اس میں دخل اندازی کرنا چاہیے آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو دخل اندازی کر کر ان جیسے ہندو سنگٹنوں کو اندر جیل میں ٹھوسنا چاہیے تاکہ دوستو دیش کا ماحول نہ بگڑے لیکن دوستو آپ سمجھئے اگر یہی کام یہی ویڈیو دوستو کسی مسلمان کا ہوتا اور اس نے مندر کے بارے میں یا کسی دوستو ہندو بہن بیٹی یا مہیلہ کے بارے میں بول دیا ہوتا تو اب تک دوستو وہ جیل کے پیچھے ہوتا اور اس کی سالوں تک بیل بھی نہیں ہوتی یہ بھی میں آپ کو لکھ کے دے دوں کیونکہ دوستو بی جی پی کے نئے بھارت میں ایک نیا قانون بنا ہے کہ اگر ہندو سنگٹھن کچھ بھی کہہ دیں گے مسلمانوں کو مارنے کی بات کہہ دیں گے کاٹنے کی بات کہہ دیں گے ریپ کرنے کی بات کہہ دیں گے تب بھی ان لوگوں کو سزائے نہیں ہوں گی کیونکہ یہ بی جی پی کا نیا بھارت ہے جو بی جی پی نے گڑا ہے کہ صرف ہندووں کے لیے ساری صوبی دائے دی جائیں گے لیکن مسلمانوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا جائے گا کیونکہ ان کے اوپر ہی تو ہم راج نیتی کرتے لیکن بی جی پی دوستو یہ بھی اچھے سے جانتی ہے کہ اس کی راج نیتی صرف ہندو مسلمان پر ہٹ کی یعنی کہ دوستو بھارت میں جو مسلمان ہیں اس کے بلپری موڈی سرکار اب تک ستہ میں یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلموں کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے موڈی سرکار اگر یہ نہ ہوتے تو دوستو یہ ہندو مسلمان کیسے کرتے ان کی سرکار ستہ میں کیسے آتی لیکن شاید موڈی بھول گئے کہ دوہزار چوبیس بہت جلدی قریب آنے والا ہے اور یہ دیش میں ایک نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے جو پورے دیش میں دوستو آتنگ پسارا جا رہا ہے کہیں پر دوستو آپ سمجھئے ہنومان چالیس سا سپیکروں پر بجایا جا رہا ہے کہیں پر مسجد کے دوستو لاؤڈ سپیکر اتارنے کی بات کی جا رہی ہے کہیں پر دوستو ہجاب بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہیں پر مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے زبردستی جیشیرام کے نعرے لگوائے جا رہا ہے کہیں پر مسلم مہیناؤں کے ساتھ ریپ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو دوستو اور یہ جو پوری دس پندرہ خبریں ملا کر آ رہی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دیش میں اب صرف روزان آئے کہ ہندو اور مسلمان کی سامپر دیکھتا ہی چل رہی ہے اور یہ سب کچھ کس کے راج میں ہو رہا ہے بی جے پی کے راج میں ہو رہا ہے اور گودی میڈیا کیا کر رہی ہے دوستو چپ چاپ بیٹھئے وہ دوستو سینہ تان کے گودی میڈیا یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا نریند مودی جی جب آپ آئے ہیں تب سے ہی یہ کیوں ہو رہا ہے اور سمجھ یہ جب تک مودی سرکار ہے تب تک یہ ہوتا رہے گا جس دن مودی سرکار سفتہ سے چلی گئی اس دن ان کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ یہ جو سنگٹھن نکل نکل کر آ رہا ہے چاہے وہ بجرنگ ڈال ہو وشوندو پریشت ہو ان سب دوستو یہ جتنے بھی سنگٹھن ہیں یہ چپ چاپ بیٹھ جائیں گے کیونکہ دوستو ان کو اچھے سے پتا ہے کہ ابھی ان کے مائی باپ مودی ہیں جو ان کو بچا رہا ہے لیکن دوستو اگر کانگریس ستہ میں آ گئی تو اس کے بعد ان لوگ کی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ اس طریقے کی چیزیں کریں کیونکہ سام پردائک تھا کہ جو رنگ گھولا جا رہا ہے اس کے لیے دوستو ابھی کہ اسے مسیحہ کی ہی ضرورت ہے جو اس دیش کو بچا سکتا ہے دوستو ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل اس دیش کو بچا لیجئے کیونکہ اگر آپ لوگ اس دیش کو نہیں بچائیں گے تو سمجھ دیجئے گا کہ ابھی یہ دیش ختم ہونے کی اور بڑھ چکا ہے کیونکہ دیش میں مہنگائی تو پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن ہم ساپ پردائک تھا نفرت بھی پھیلائی جا رہی ہے دلی میں جب دوستو دنگے پھیلے تو ہم نے دیکھا کہ کتنے معصوم لوگ مارے گا دوستو بی جے پی اور دوسری پارٹیوں نے تو اپنی راجنیتی کو کر لیا وپکش نے اپنی راجنیتی کر لی لیکن دوستو جو بچارے معصوم لوگ اس میں مارے جاتے ہیں جن کی کوئی غلطی ہی نہیں ہوتی جن کا دوستو راجنیتی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا ہے وہ لوگ اس میں پس جاتے ہیں دوستو یہ تو سچ بات ہے کہ موڈی سرکار دیش کے لیے پردان منتری ثابت ہوئے ہیں اور ایسا پردان منتری بھییا اوپر والا کسی دیش کو نہ دے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑے خواہ نگلگاری کسان نیتا راکیٹ ٹکیٹ کی سرکار کو چیتاؤنی بولے اب کسان آندولن سے بھی بڑا آندولن ہونے ہوئے گا اس دیش میں آپ کو بتایا دوستو اب راکیٹ ٹکیٹ نے سرکار کو چیتاؤنی دے دیئے کسان نیتا راکیٹ ٹکیٹ کا کہنا ہے کہ اب اس دیش میں کسان آندولن سے بھی بڑا ایک آندولن ہونے والا ہے اور اس آندولن میں دوستو سرکار کو ایک بڑا جھٹکا لگتا ہوئے نظر آئے گا آپ اچھے سے جانتے ہیں دوستو کہ کسان آندولن کے ساتھ اب اس دیش میں اس دیش کی جنتہ بھی اترے گی اور اس بار تو اس محض کسان ہی تھے دوستو لیکن اب کسان دوستو عام جنتہ کو بھی اپنے ساتھ لیں گے ظاہر سی بات ہے کہ کریشی قانون جو کہ لائے گئے تھے اور ایم ایس پی کی جو گارنٹی کی بات دی گئی تھی اس کو سرکار نے ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا اور یہ تو پہلے ہی پتا تھا کہ سرکار اپنا وعدہ نباتی ہی نہیں ہے صرف یہ سرکار ایک جملے بعض سرکار ہے جس کو صرف جملے گڑنا آتے ہیں اور جملوں کی سرکار کبھی بھی دوستو ہیلپ نہیں کر سکتی ہے جملے وعدی سرکار نے دوستو لوگوں سے جھوٹ بولا جھوٹے وعدے کیے کسانوں سے اور آج وہ وعدے کسی کام کے نہیں ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سرکار دوستو ایک فرضی سرکار ہے ایک ڈھونگی سرکار ہے جو نہ کسانوں کی ہے نہ عام جنتہ کی ہے نہ آپ کی ہے نہ ہماری ہے اور یہ سرکار دوستو کیا کر رہی ہے یہ سرکار دوستو محض ان چیزوں کو بڑاوہ دے رہی ہے جو چیزیں دوستو دیش میں نہیں ہونا چاہیے آپ سمجھ یہ دیش میں سامپردائکتہ کا کیا رول ہے دوستو کیا ہمارا دیش دوستو آج اتنا محتاج ہو گیا موڈی سرکار کا کہ وہ ہندو مسلمان پر دوستو ووٹ دے رہا ہے اور یقین مانیے کہ 60% لوگ دوستو موڈی سے ناراض ہیں سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ 40% ووٹ تو چلیے ایک بار مان لیں کہ موڈی سرکار کے ساتھ ہیں لیکن 60% تو ان کے خلاف ہیں یہ خود پریشان کشور کا آکڑا کہتا ہے اور اس کے باوجود بھی ان کو ووٹ کون دے رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن دوستو اب موڈی سرکار نے اپنے ہی پیروں پر کلھالی مان لی ہے راجے کے چناؤں بھلے ہی گھپلے بازی سے ہی جیت گئی ہو لیکن دوستو اب اس دیش میں آنے والے ہیں لوگ سبا چناؤں اور لوگ سبا چناؤں میں دوستو ان کو ان کی اوقات یاد دلانا پڑے گی کہ دراصل یہ لوگ ستہ سے دور تھے تب ہی اچھا تھا کیونکہ دوستو کم سے کم دیش میں اس طریقے کا ماحول تو نہیں تھا اور یہ ماحول دوستو بہت ہی خراب ہے یہ ماحول بہت ہی بیکار ہے اوپر والے سے یہی دعا ہے کہ جلدی سرکار کا خاتمہ ہو فلائل ویڈیو اچھا لگے لائک کریں جلدی سرکار